ایران کے ٹاپ نیوکلئر سائنٹسٹ کو ستائیس نومبر دو ہزار بیس کو ایران کے دارالحکومت تہران میں قتل کیا جاتا ہے جب سے وہ شہید ہوتے ہیں تب سے ہی مختلف وقات میں مختلف ریپورٹ سامنے آتی اور ان کے قتل کے حوالے سے نتنا انکشافات سامنے آتے ہیں حال ہی میں امریکی اخبار نیوارک ٹائمز نے ایک ریپورٹ پبلش کی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ انہیں کیسے نشانہ بنایا گیا انہیں کیسے قتل کیا اور بڑے سنسنی خیسنگ کشافات کیے گئے ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو میں اس ہی ریپورٹ کے حوالے سے تمام تفصیلات بتاؤں گا میرا نام ہے فیصل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فیصل تنولی ویلوگ اگر آپ نئے آئے ہوئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کا بقیادہ طور پر آغاز کرتے ہیں امریکی اخبار نیو یورک ٹائمز نے اپنے ریپورٹ میں بتایا ہے کہ ایرانی سائنسدان موسین فخریزادہ کو قتل کرنے میں اسرائیل اور اس کی خفیہ ایجنسی موسات ملوث ہے اور یہ تمام تر منصوبہ بندی اسرائیل چودہ برس قبل سے کرتا آ رہا ہے اس ریپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ ایرانی سائنسدان موسین فخریزادہ کو ایک ریپورٹ کے ذریعے قتل کیا گیا یہ ریپورٹ کو کیلر ریپورٹ کا نام دیا گیا ہے یعنی قاتل ریپورٹ اور اس کی ٹکنالوجی کا پہلی دفعہ استعمال کیا گیا یہ ریپورٹ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور متعدد کیمروں سے لیز تھا جسے ایک سائنسدان کے ذریعے کنٹرول کیا جا رہا تھا موسات نے موسین فخریزادہ کو ایک ریپورٹک مشین گن کے ذریعے قتل کیا گیا جو کہ بلجیم کی تیار کردہ ایف این میک مشین گن ہے اور اسی کے ذریعے جو ہے ان کی زندگی کا خاتمہ کیا جاتا ہے یہ مشین گن ایک ہزار میل دور رکھی گئی تھی یعنی اتنے دور سے انہیں نشانہ بنایا گیا تھا اس مشین گن کی خاص بات یہ تھی کہ یہ ایک منڈ میں چھہ سو گولیاں برسا سکتی تھی اس تمام تر مشن میں اسرائیل کو جو چیلنج تھا کہ یہ تھا کہ اس ریپورٹ کا تمام تر وزن ایک ٹن تھا اور یہ اتنا ازبھاری وزن جو ایک ساتھ ایران میں لے کر جانا تقریباً ناممکن تھا اسرائیل اور اس کی خفیہ جنسی نے یہ فیصلہ کیا گیا اس کو ٹکروں میں ایران منتقل کیا جائے گا اور اس کو پھر وہیں پر جوڑا جائے گا بلکل ٹھیک ایسا ہی کیا گیا یعنی روبارٹ کے ٹکرے پرزے جو وہیں وقتاً فوقتاً ایران منتقل کیے گئے اور اس کے بعد وہاں پر انہیں کمبائن کیا گیا اور جوڑا گیا کمبائن کرنے کے بعد ایک پک اپ ٹرک میں نفس کیا گیا اور اس پک اپ ٹرک میں ایک بارودی مواد بھی ڈالا گیا اس ٹرک کے طرف میں کیمرے لگائے گئے اور مشین گن کو سیٹلائٹ کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا رہا ہے مشن مکمل ہونے کے بعد یعنی موسین فخریزادہ کو شہید کر دینے کے بعد اس ٹرک کو ایک دھماکہ خیز مواد سے اورا دیا جاتا ہے تاں کہ کوئی شواہد کوئی ثبوت نہ بچے دوسرا چیلنج یہ تھا کہ اسرائیل چاہتا تھا کہ اسے موسین فخریزادہ ہی نشانہ بنے اور کیونکہ جب وہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کی اہلیا بھی ہوتی ان کی فیملی ہوتی ہے ان کی سامنے والی ہی نشست میں ان کے جانی گاری کے ساتھ والی ہی نشست میں ان کی اہلیا بیٹھی بھی ہوتی ہے تو تاں کہ ان کی کوئی فیملی نشانہ نہ بنے اس چیز کو یقینی نہیں بنانے کے لیے اسرائیل نے ایک سوفٹوئر کا استعمال کیا جو تو ای موٹ سوفٹوئر ہے یعنی چہروں کی شناک کرنے والا اس کے علاوہ کیمرے جو ہیں وہ خراب گاری میں نفس کر دیا گئے تھے تاں کہ تمام طرح نگرانی بھی کی جاتی رہے اور این ایسے ہی اسرائیل نے بلکل ایک پاک نشانہ بنا کر موسین فخریزادہ کو شہید کر دیا ریپورٹ میں مزید یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ تمام طرح منصوبہ بندی ٹرمپ کے دور میں کی گئی تھی خیال رہے کہ یہ وہ دور تھا جب ایران نے اپنے جہوری مہائدے سے وہ پیچھے ہٹ گیا تھا مزید اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ تمام طرح منصوبہ بندی میں امریکہ کی حمایت بھی اسرائیل کو حاصل تھی اسی وجہ سے اسرائیل نے اتنی اہم کامیابی حاصل کی ہے اور ایران کو ان کے ایٹمی سائنس دان سے محروم کر دیا تھا خیال رہے کہ اس سے پہلے بھی اس طرح کے تمام طرح دعوے آتے رہتے ہیں اور اس سے پہلے یہ انکشاف کیا جا چکا تھا کہ انہیں ایک روبارٹ کے ذریعے ایک آرٹیفیشل انٹالیجنس کے ذریعے قتل کیا گیا تھا تاہم ایران کے جو لوگ ہیں ایران کے جو شہری انہوں نے اس چیز کا مزاق ہو رایا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے اور حال ہی میں یہ امریکی اخبار نیو یورک ٹائمز نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے اس سے پہلے بریٹش نیوز پیپر جویش کرانیکل نے بھی ایک رپورٹ پبلش کی گئی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ بیس ایجنٹس اس تمام تر کاروائی میں ملووث تھے آٹھ مہینے تک موسین فخریزادہ کی انڈیگرانی کرتے رہے جس میں ایران کے مقامی لوگ بھی تھے اور اسرائیل کے خفی ایجنسی موساد کے جاسوس بھی تھے جس کے بعد انہیں قتل کیا گیا شہید کیا گیا ہے تو اس سے ایک بڑا واضح ہو گیا ہے کہ یہ ایران کی ایک طرف سے دیکھا جائے سیکیورٹی فورسز کی ناکامی بھی ہے لیکن ایران کے ایک موسین فخریزادہ کو طفل کرنے کے لیے ایک ہائی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا یعنی ویسٹرن کنٹریز جو ایران کے دشمن ممالک ہیں انہیں موسین فخریزادہ کتنا بڑا لگتا تھا اس چیز کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں اور اس کو راستے سے ہٹانے کے لیے کس قسم کے ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے کہ انسانی عقل جو ہے وہ دنگ رہ جاتی ہے تو نیو یورک ٹائمز کی رپورٹ آپ ان کی ویب سائٹ پہ بھی جا کے بڑھ سکتے تھے مین جو فیچرز ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں ویڈیو اچھے لگی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے کا اللہ حافظ